بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے اللہ کا دین اللہ کا کلام اللہ کا اسلام محفوظ رہے گا بنام فاطمہ زہرہ سیدہ سیدہ اللہ کے دین کی زامن ہے سیدہ اللہ کے قرآن کی زامن ہے سیدہ اللہ کے اسلام کی زامن ہے اللہ اپنے حبیب کو جتنی دولتیں بڑھاتا چلا جا رہا تھا کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے اپنے نبی کو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاہِدًا مُبَشْرًا وَنَضِیْرًا وَدَائِنًا لِلَى اللَّهِ بِعِذْنِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اے میر حبیب ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے ہم نے تمہیں مُبَشِّر بنا کر بھیجا ہے ہم نے تمہیں مُنزِر بنا کر بھیجا ہے ہم نے تمہیں اپنی جانے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے تمہارا وجود کبھی بجھنے والا نہیں ہے یہ جو اللہ نے چراغ جلایا ہے یہ چراغ کبھی بجھے گا نہیں اور اللہ کے چراغ کو بجھانے والوں کو اللہ نے کتنا زلیل کیا ہے وہ بھی سن لیجئے جو اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں انہیں اللہ کتنا زلیل کر رہا ہے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں اللہ نے نبی کے سارے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے یعنی یہ سارے لوگ مل کر اگر اپنی تبانائیوں کو جمع کر کے نبی کے سامنے آ جائے نا تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب بھی پھونک سے زیادہ نہیں ہے کتنا زلیل کیا ہے محمد کے دشمنوں کو اللہ نے کتنا اخوار کیا ہے اللہ نے نبی کے دشمنوں کو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا جانوروں میں سب سے مضبوط جانور ہے جی وزنی جانور اتنی موٹی خال اس کی خانہ کعبہ کو گرانے آیا اگر اللہ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابل ہاتھیوں کو بھیجتا تو گویا اللہ ان کی طاقت کو تسلیم کر لیتا بڑی نایت آپ کی ہے اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو اہمیت دی جائے اللہ نے مضبوط ترین جانور کا لشکر ہے ہاتھیوں کا لشکر اس کے مقابل کیا بھیجائے اتنا سا پرندہ جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے ابابیل چھوٹا سا پرندہ اتنا سا پرندہ اتنا سا پرندہ اتنے سے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی اس چونچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا اللہ نے اتنے موٹے جانور کو مقابلہ کیا ہے اتنے باریک سے کنکر سے تو یہاں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مجھ سے بابستہ ہو وہ چھوٹا بھی ہو مگر بڑا ہوتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر غر فرما رہے ہیں پروردگارِ عالم نے ہاتھیوں کے مقابل اتنا سا پرندہ اس کی چونچ اتنی سی اس کے اندر کنکر کتنا بڑا ہوگا کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم نے ان پر ہاتھیوں کے لشکر پر ایک عبابیل نامی پرندے کو بھیجا تیران عبابیل تیور بھی نہیں کہہ رہا اللہ شاید اللہ نے ایک ہی پرندہ بھیجا تھا یہ تو اس کے ساتھ لگ کر کچھ آگئے تھے تیران عبابیل ایک پرندہ ہم نے بھیجا جس کو عبابیل کہتے ہیں جی کبھی غور فرمایا ہے جو کنکر وہ چھوڑ رہے تھے وہ کنکر ہاتھیوں پہ لگ رہے تھے یا کہیں ادھر ادھر گر رہے تھے کوئی ایک کنکر بھی اتنے بڑے لشکر کا جو عبابیل کا لشکر تھا عبابیل کا جھنڈ تھا ایک کنکر بھی دائیں بائیں نہیں گرا ہر کنکر جا کر ہاتھی پر لگائے تب ہی تو وہ بھاگے تب ہی وہ زخمی ہوئے گرے اپنے سواروں کو گرانا شروع کر دیا انہوں نے ہاتھیوں نے جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سپاہیوں گرانا شروع کیا ہاتھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے زخمی ہونے لگے اتنے کنکر برسے ایک کنکر بھی دائیں بائیں خطا نہیں گیا کیوں نہیں خطا گیا اس لیے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے تھے اللہ کہہ رہا ہے نا وَارْصَلَىٰ عَلَيْهِمْ تَعْرَنَ بَابِيل ہم نے اس پرندے کو بھیجا تھا اگر اللہ پرندے کو بھیجے تو وہ غلطی نہیں کرتا محمد غلطی کیسے کرے گا سلامات پڑھے محمد و آل محمد اور کر رہے ہیں اتنے بڑے جانور کے مقابل اللہ نے اتنا سا پرندہ بھیجایا اور پرندوں نے کنکر چھوڑنا شروع کیا ہاتھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے تو گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے خبردار کسی کو لمبا چوڑا دیکھ کر بڑا مت سمجھ رہا انسان کا قد فٹوں سے نہیں ناپا جاتا انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا انسان کا قد کردار سے ناپا جاتا سلامات پڑھے توجہ ہے پردار کسی کو لمبا چاہتا ہے اور کر رہے ہیں اتنا سمجھ رہا ہے اللہ اپنے گھر کو بچا رہا ہے تو اتنے سے پرندے سے بچا رہا ہے جب نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں غار سور میں سرکار نے رات گزاری یہ قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچے نبی کے پیروں کے قدم بتا رہے ہیں نشان بتا رہے ہیں کہ یہ غار کے اندر گئے ہیں لیکن جیسے یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مکڑی نے جالا تو نہ ہوا ہے اللہ اپنے گھر کو بچا رہا ہے اتنے سے پرندے سے اللہ اپنے نبی کو بچا رہا ہے مکڑی کے جالے سے توجہ کر رہا ہے کبوتری نے انڈے دیئے ہوئے ہیں کبوتری نے دہانے داغار کے اوپر انڈے دیئے ہوئے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھونسلہ اگر یہ یہاں سے رات کو آئے ہوتے کل آئے ہوتے تو یہ گھونسلہ نہ ہوتا یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا جالا ابھی تو نہیں بنائی ہے اتنا بڑا جالا بنا ہوا ہے تو یہ کئی دنوں سے مکڑی نے بنا ہوا ہے اور یہ تو انتہائی باریک باریک تار ہوتے ہیں احوانِ بیوت قرآن کہہ رہا ہے مکڑی کے جالے کو کہ کمزور ترین گھر اگر دنیا میں ہے تو وہ مکڑی کا جالا ہے وہ کمزور ترین جالا جو بنایا ہوا تھا وہ آج تو نہیں بنا کئی دن سے بنا ہوا ہے گئے ہوتے ہوتے تھے چوڑ گیا ہوتا جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں نبی غار میں نہیں تھے توجہ ہے نبی غار میں تھے نا نبی غار میں ہیں اللہ احتمام کر رہا ہے نہیں ہے نبی بستر پر نہیں ہے نبی بستر پر نہیں ہے اللہ احتمام کر رہا ہے علی کو لٹا کر کے ہیں نبی بستر پر نہیں ہے علی کو لٹا کر اللہ احتمام کر رہا ہے نبی ہیں نبی غار میں ہیں اللہ احتمام کر رہا ہے نہیں ہے اللہ تقیہ کرے تو جائز اور ہمارے مسلک میں اگر تقیہ جائز ہو تو کہتے ہو کہ یہ بزدلی ہے تقیہ اور کسے کہتے ہیں اور کر رہے ہیں بڑی نایت آپ کی توجہات کی اللہ نے اپنے حبیب کو بچایا ہے مکڑی کے جالے سے اپنے گھر کو بچایا ہے بابیل سے تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ کسی کا قد لمبا ہو تو وہ بہت بڑا آدمی ہے کوئی موٹا ہو تو وہ بڑا آدمی ہے بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے کلف کے کپڑے پہن کے ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باز لوگ کلف کے کپڑے پہن کے ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں باز لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے باز لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے تو اللہ تو پسند ہی نہیں کرتا جن کے گردنوں میں کلف ہو متکبر اور شیعہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے دور کر رہے ہیں اگر شیعہ ہے تو متکبر نہیں ہے اور متکبر ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے لہٰذا آپ دیکھ لیجئے جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشک کرتی ہو وہ تکبر نہیں کرتی ہے اللہ نے تکبر کو ناپسند قرار دیا ہے سب سے زیادہ نفرت اگر اللہ کو کسی سے ہے نا تو وہ متکبر سے ہے متکبرین مجبرین جبابرا تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں کرتا اللہ جی غرور کرنا اہلِ بیعت کو پسند نہیں ہے لہٰذا ہم فرش پر بیٹھتے ہیں فرش پر بیٹھتے ہیں جگہ بھی جیسی ہو بیٹھ جاتے ہیں ایک مرتبہ آ کر بیٹھے کیا دیکھا کہ میرے برابر میں آ کر ایک صاحب بیٹھے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو میرا ڈرائیور تھا ایک نے مجھے دھکا لگایا اسے پتہ بھی نہیں چلا کسی کو دھکا لگا دیا مجمع بہت تھا جلوس تھا مجلس تھی میں نے دیکھا کہ آگے آگے جو بیٹھا ہے وہ میرے بورشی ہے جی ایک مرتبہ مجھے ایک اور برابر سے آدمی کرس کرتا وہ آگے جا کے بیٹھا میں نے غور سے دیکھا تو ہماری گلی میں یہ ٹھیلہ لگاتا ہے تو یہ امام بارگا کے باہر ٹھیلہ لگاتا ہوگا باہر یہ باپ کا گوٹچی ہوگا باہر یہ آپ کا ڈرائیور ہوگا امام بارگا میں یہ حسین کا فقیر ہے یہاں کوئی امیر اور قریب نہیں ہے سلامات پڑھے ہیں محمد و آل محمد پر اور کر رہے ہیں یہاں کوئی امیر اور قریب نہیں ہے یہاں سب ایک جیسے ہیں لہٰذا مجلس ایزا میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی محتبر ہے وہ بزرگ بھی محتبر ہیں یہاں یہاں سب ایک یہ عجیب مدرسہ ہے بھائی یہ امام حسین کا جو امام بارگا ہے یہ حسینی مدرسہ ہے آپ کے لئے یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہ محمد بارگا بنا بایا آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے آپ اور صرف شاہ جیونہ کی بات نہیں کر رہا جی شاہ جیونہ میں بیٹھا ہوں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کے اندر ایسا یہ مسجد الہدہ ہے امام بارگا الہدہ ہے چشیوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں ایک عمارت بنائیں اس میں نماز بھی پڑھ لیں نماز کے وقت میں اور مجلس بھی کرنے وہاں بھی ممبر لگا با ہوتا ہے سب مدرسہ بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں سب مسجد بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں ہمارے ہر امام بارگاہ کے ساتھ مسجد ہے تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ایک ہی انتظامیاں ہیں دونوں کی ایک ہی ٹرسٹ ہے ایک ہی انجمن ہے ایک ہی انتظامیاں ہے نماز کا بھی وہی اتمام کرتے ہیں مجلس کا بھی وہی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی اور ماتمی کا فرق نہیں ہے ہمارے ہاں تو جو ماتمی ہے وہ نمازی ہے جو نمازی ہے وہ ماتمی ہے یہ کہیں سے جو آبازیں آ رہی ہیں یہ ان کو سمجھایا جائے کوئی حسینی ہے تو وہ نمازی ہے کوئی نمازی ہے تو اسے حسینی ہونا چاہیے تو یہ آپ نے مسجد کیوں بنائی ہے یہ ممبر گاہ لیتا کیوں بنایا وہاں مجلس کو نہیں کرتے مسجد میں آپ مجلس کو نہیں کرتے آپ کے پنجاب کے اندر ایک شہر ہے ننکانہ شریف شیخ اکورہ کے ساتھ واربرٹن کے ساتھ جی میں وہاں پر کئی سال ایک مجلس پڑھنے کے لیے جاتا رہا ہوں سالانہ ایک مجلس تو کراچی میں ایک شاہد تھے عالم حمد رضی مرہوم اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ننکانہ شریف جاتے ہیں کبھی گرون آنک کے ننکانہ صاحب کے مزار پر گئے میں نے کہا جی میرا کیا تعلق وہ سکھوں کا مرکز ہے کہنے لگے نہیں جننکانہ شریف صاحب تھے وہ محب اہلِ بیعت تھے وہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے تھے تو میں نے کہا جی میں اب ضرور جاؤں گا جب جانا ہوگا میں چلا گیا اسی عبا قبا کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے پوری دنیا میں اسی عبا قبا کے ساتھ سفر کر رہا ہوں شاید شاید پاکستان کا کوئی ائرپورٹ رہا ہو جس پہ میں نہ گیا ہوں اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر اسی لباس میں اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آکے کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں اور جب جب اور جب کوئی برابر میں آکے کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں کہ میں یہ پہن کر ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں ہمارے بارے میں خود فیصلے کرتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے یہ لوگ یا علی مدد بولتے ہیں شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بولتے ہیں ہمیں تشریح آپ کریں گے بھئی یا علی مدد میں بول رہا ہوں تشریح آپ کر رہے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں ان کا چالیس پاروں کا قرآن ہے دس پارے فلا کی بکری کھا گئی بکری تمہاری ہے جواب ہم دے ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو ہمارے بارے میں ترہ ترہ کے فیصلے کرتے ہیں ہمارے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں شیعہ ایسے ہیں شیعہ ایسے ہیں تو شیعوں سے پوچھو کہ تم کیا ہو بھئی ہر آدمی خود اپنا تعرف کروائے گا مجھے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں دیوبندیوں کا تعرف کرواؤں میں بریلویوں کا تعرف کرواؤں میں جب خود دیوبندی نہیں ہوں تو میں تعرف کیوں کرواؤں ابھی ایک جگہ میں مجلس پڑھنے کے لاہور کی شاید بات ایک پرچہ آ گیا کہ جی غائبانہ نماز جنازہ کب سے شروع ہوئی میں نے کہا جو پڑھتے ہیں وہ جواب دیں غائبانہ نماز جنازہ تو میں نہیں پڑھتا پڑھتا ہے وہ بتائیں میں یا علی مدد بول رہا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ علی کو کیا سمجھ کے مدد مانگ رہا ہوں آپ تو نہیں بولتے تو آپ کیا بتائیں گے آپ کیوں بتائیں گے میں بتاؤں گا کہ میں مولا کو کیا سمجھ میں ماز اللہ مولا علی کو اللہ سمجھ کے مدد نہیں مانگتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو مولا کو اللہ اور رب مانتا ہو یہ امام بھرگا شیعوں کا ہے نسیریوں کا نہیں ہے نسیریوں نسیریوں اور شیعوں میں فرق ہے غور فرما رہے ہیں نسیری اور شیعہ میں فرق ہے نسیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے اور کر رہے ہیں آپ ہمیں مولا کو مولا کے مطابق ماننا ہے میں مولا کو اللہ کا ولی خاص مانتا ہوں ہم شیعہ مولا کائنات کو اللہ کا ولی خاص مانتے ہیں اللہ کا دروازہ مانتے ہیں اللہ جب عطا کرتا ہے تو علی کے ذریعے سے عطا کرتا ہے ہم اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو ہمیں پتائے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے تب مولا سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے یہ تو ہمارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اللہ کا احتمال بڑا چیز ہے خبردار جو شیعہ ہوگا وہ کبھی بھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہم نے مسجد علیہ دہ بنائی بھی ممبر گلے دہ بنائے بہنچ گیا میں جناب ننکانہ شریف کے ننکانہ صاحب کے مزار پر تو انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا جی سکھوں کے علاوہ تو کوئی اندر نہیں جا سا کہے کہ کون ہے آپ ہمارے ساتھ ڈاکٹر تفیم حضر کازمی صاحب تیوار برٹن کے انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں وہ اندر گیا کہ کہا کہ نہیں سکھوں کے علاوہ تو کوئی اندر نہیں جائے گا تو میں نے کہا جی آپ اپنے بڑوں سے جا کے کہیے کہ وہ آئے ہیں جو اہلِ بیت کو چاہتے ہیں آپ یقین جانئے ان کے سارے پنڈت باہر آگئے جتنے بھی ان کے بڑے تھے نا وہ سارے معتبر باہر آگئے اور آ کر ہاتھ ملایا گلے لگائے کہنے لگے آپ کے لئے دروازہ بند نہیں ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے ہیں ممبر گا لیتا کیوں بناتے ہیں ساری دنیا کے سارے دنیا کے شیعہ امام بارگاہ لیتا بناتے ہیں مسجد لیتا بناتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے لئے شرط و شرائط ہیں ہندو نہیں جا سکتا عیسائی نہیں جا سکتا یہودی نہیں جا سکتا کل قیامت میں کسی ہندو نے اگر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا میں قرآن سمجھنا چاہتا تھا مجھے مسلمان مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا ہم جواب دیں گے اللہ کو یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا تھا ہم نے مسجد کے ساتھ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لئے تھا یہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے ہر کے لئے کھلا رہنا چاہیے سمجھ کر رہے حسینی مدرسہ ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے ہمیں بالکل سوچ رہی نہیں ہے کہ میرے برابر میں کوئی سنی بیٹھا ہے یا شیعہ بیٹھا ہے جب حسین سنی شیعوں کی تقسیم نہیں کرتے تو ہم کیسے کریں گے علماء اقبال کہتے ہیں مرکز پر کا مادر آن مرکز پر کا رشق جناب زہرہ کی تعریف کرتے ہوئے علماء اقبال نے پورا قصیدہ لکھا ہے بی بی فاطمہ پر علماء اقبال کے پوری منقبت ہے جناب سیدہ پر فارسی میں فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں اسح نسبت حضرت زہرہ عزیز اور تین تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرہ صاحب عزت ہیں پہلی نسبت فرماتے ہیں نورِ چشمِ رحمتُ لِلعالمین رحمتُ لِلعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فاطمہ آن امامِ اولین و آخرین دوسری نسبت میں فرماتے ہیں بانوِ آن تاجدارِ حلطہ یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلطہ کا تاج رکھا ہوا ہے بانوِ آن تاجدارِ حلطہ مرتضہ مشکل کشا شہرِ خدا مشکل کشا کی زوجہ ہے تیسری نسبت میں اللہمہ فرماتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرقارِ عشق یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے دنیا میں آپ کو کوئی عاشق نہیں ملے گا جو حسینی نہ ہو اور کوئی حسین ہی نہیں ملے گا جو عشق نہ ہو ہر تحریک جب دنیا میں چلنے لگتی ہے تو وہ بنامِ حسین چلتی ہے جتنے بھی انقلابی تحریکیں ہیں جتنے بھی تبدیلی لانے والی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ابھی پچھلے دنوں نے عمران خان ہم سے ملنے کیلئے آئے ہمارے گھر کراچی جی ان کی پارٹی میں بہت سارے شیعہ ہیں میں ان کے مجلس پڑھتا ہوں ان کی خواہش تھی کیوں خان صاحب سے ہمیں ملوائیں خان صاحب نے آئے گھر پہ ہمارے میں نے انہیں مولا علی کا خط دیا میں نے کہا خان صاحب اگر آپ پاکستان میں تبدیلی چاہتے تو علی کا دیا ہوا نظام تبدیلی لائے گا جو مالک اشتر کو حضرت نے خط لکھ کر دیا ہے وہ کہ کیسے حاکم کو کیسا ہونا چاہیے حکمران کو کیسا ہونا چاہیے علی بتائیں گے میرے مولا نے جو حاکم کی شرائط لکھی ہے کہ یہ صفتیں ہونی چاہیے حاکم میں تو ہم نے انگریزی ترجمہ ان کا جو علامہ رشید ترابی نے قائد عظم محمد علی جنہ کو انگلیش ترجمہ کروا کے دیا تھا اس خط کا وہ انگریزی ترجمہ خان صاحب کو دیا میں نے کہا جی اسے پڑھئے گئے یہ نظام حیدر کررار ہے جو معاشرے کو انصاف فرام کرے گا دنیا میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو تحریک چلا رہا ہو جو بہتری کی خواہش رکھتا ہو اور وہ اہلِ بیت سے دور ہو گاندی نے کیا کہا گاندی نے کہا میں نے ہندوستان کو اگر نجات عطا کی ہے میں نے اگر ہندوستان کو نجات دلوائی ہے تو وہ حسین کے نام سے دلوائی ہے خائد عظم نے اسی خط کو ارام باغ کے جلسے میں لہرا کر کہا تھا کہ پاکستان کا نظام حکومت علی کا دیا ہوا ہوگا یہ نظام ہے جو علی نے دیا ہے اور فرمارے آپ نے کیوں کہ کسی کے لئے درمازہ مندے کیا جیسے میں امام بارگاہ میں سب آ سکتے ہیں ہندو آ سکتے ہیں یہودی آ سکتے ہیں سنی آ سکتے ہیں جی سب آ سکتے ہیں میں اپنی خواتین سے اور اپنے بچوں سے بزرگوں سے کہوں گا یہ جو نیاز نظر آپ بناتے ہیں تو آپ نیاز بنا کر خود نہیں کھایا کریں خود بھی کھائیں مگر پہلے انہیں کھلائیں یہ کیا بات ہوئی خود بنائی خود کھالی یہ کونسا کارنام آئے جو آپ کے محلے کے اندر پچیس گھر اور ہیں جو نہیں آئے مجلس میں ان کے ہاں بھیجیے نیاز اگر خدا نخواستہ واپس کرتے ہیں کہ ہم نیاز نہیں کھاتے تب بھی دوسری دفعہ بھیجیے گا اگر دوسری دفعہ بھی واپس کرتے ہیں ہم نیاز نہیں کھاتے تیسری دفعہ بھیجیے گا اس لیے کہ آپ نوکر ہیں یہ معاملہ حسین کا ہے یہ آج نہیں کھل کھائے گا میرا کام ہے پہنچانا یہ آج نہیں یہاں آ کر کھائے گا ابھی آپ گھر پہنچا رہے ہیں پھر یہاں آ کر کھائے گا آپ لوگ تھک تو نہیں رہے ہیں میری باتوں سے یہ جب سبیل لگاتے ہیں آپ یہ نیاز پکاتے ہیں یہ دیکھ اتارتے ہیں آپ پہنچائیے ان لوگوں تک جو نہیں آ رہے کھانے نیاز کھانے انہیں پہنچائیے اتنی سی ٹیبلیٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی سلام آت پڑھیں محمد و آل محمد لہذا بڑے ہی وہ ست قلبی کا مظاہرہ کیا جائے آپ کے ہاں الحمدللہ حالات ایسے نہیں ہیں لیکن ملک کے اور شہروں میں کچھ حالات کبھی خراب ہوتے ہیں اگر کہیں سے پتھر آئے تو واپس پتھر نہیں پھینکیے اگر کہیں سے کوئی نامناسبت بات ہو رہی ہو تو اس کو بیسا ہی جواب نہ دیجئے اس لیے کہ ہم جس بھر سے وابست ہیں ان کا انداز زندگی کچھ اور ہے اگر کوئی پتھر مارے اگر کوئی حملہ کرے اگر کوئی نقصان پہنچائے تو اس کا جواب نہیں دیجئے جملہ دے رہا ہوں آپ کی مجلسی سماعتوں کے لیے ہمارا دشمن بڑا بے وقوف ہے ہمارا دشمن اتنا بے وقوف ہے وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں ہمیں اس کے بدن کو نہیں ماننا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بدن کو مارتا ہمیں زہرہ ہیں جو نبی کے دین کی محافظ ہیں اِنَّا اِنَا کَلْ کَوْسَرَ ہے میرے حبیب میں ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ آتا کر دی یہ فاطمہ خیر مطلق ہے فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ اپنے رب کا شکریادہ کریں نماز کی صورت میں اور بڑی قرمانی نہر کی صورت میں اِنَّا شَانِعَ كَهُولَ اَبْتَرَ میں تمہیں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ فاطمہ کی وجہ سے تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا اے میرے حبیب تمہارا دشمن موچھ پائے پھرے گا وہ اپنا تاد رخ نہیں کروا پائے گا مٹ جائے گا مر جائے گا مولا علی فرما رہے ہیں کچھ میتیں ہوتی ہیں افقی لیٹی بھی میتیں فرما رہے ہیں کچھ میتیں ہوتی ہیں افقی کچھ میتیں ہوتی ہیں امودی فرما رہے ہیں کچھ میتیں ہوتی ہیں جو بازاروں میں کوچوں میں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں جو اہلِ بیعت سے دور ہے وہ چلتی پھرتی میت ہے جو اس دروازے پر بیٹھا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے اس لیے کہ جو ان کی محبت میں مرتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے اور شہید کو مردہ مت کہنا ان دارب پہ ہمی ارزا خون اللہ کے ہاں وہ رزق باتا ہے اور فرما رہے ہیں ہم پر اللہ کا اے میرے فاطمہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیری خیر فاطمہ دی ہے اب تمہارا دشمن بے نام و لشان رہے گا تمہارا نام پھیلے گا اولاد زہرہ نے پوری تاریخ میں دین کو بچایا ہے آج بھی اگر دین محفوظ ہے دین محفوظ ہوگا تو وہ اولاد زہرہ کیوں جیسے ہوگا آپ آمادہ ہیں مجلس کو ایک منزل تک پہنچانے کے لئے جلوس بھی آپ کو نکالنا ہے اور آپ کو بھی زیارت بھی کرنی ہے بی بی کے حوالے کر دیا اللہ نے اپنا سارا نظام اور بی بی کے ہاتھ میں جو دیا گیا بی بی نے اسے خوب نبھایا سیدہ کی اولاد نے دین کو محفوظ رکھا بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں سب نئے متفق ہو کر لکھا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تجھے حضرت ظہور فرمائیں گے وہ اولاد فاطمہ ہیں یعنی اس پوری کائنات پر اگر ایک کلمہ اور ایک ازان نافذ ہوگی اگر اس پوری کائنات پر ایک شریعت اور ایک نظام نافذ ہوگا تو وہ اولاد فاطمہ کی وجہ سے ہوگا مگر عزیزو اللہ کا دین بچ گیا بچتا رہے گا اور وہ بھی اولاد فاطمہ کی وجہ سے مگر سیدہ کا گھر سارا لوٹ گیا یہ دین بچا ہے بنام فاطمہ مگر بی بی کی اولاد بھوکی اور پیاسی رہی جس بی بی کا مہر پانی ہو جس بی بی کا مہر نمک ہو وہ سیدہ کی اولاد کو پانی نہیں میرا آغاز ہو رہا ہے کربلا کا آج اٹھائیس رجب ہے واقعہ کربلا شروع ہو رہا ہے ابھی آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی کچھ دیر کے لیے سوچئے گا میں ان آوازوں میں کہیں زینب کی آواز تو نہیں ہے میں اپنی بی بیوں سے کہوں گا خواتین سے کہوں گا اپنے مرد بھائیوں سے کہوں گا جب رونے لگیں تو ذرا غور کیجئے گا ان آوازوں میں کہیں مام سجاد کی آواز تو نہیں ہے آج اہلِ بیت کی حویلی سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیت میں ہمیں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے آج اہلِ بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہیں قیامت کا منظر ہے جب حسین رخصت ہو رہے ہیں قیامت کا منظر ہے اللہ آپ کے آوازوں کو سوائے غم حسین کے کسی اور مصیبت میں بلند نہ کرے امام حسین دو مرتبہ رخصت ہوئے ہیں حرم سے ایک کربلا میں ایک مدینے میں جب کربلا میں رخصت ہوئے نا حسین ابن علی تو کوئی پوچھے دلِ زینب سے کہ کیا گزر رہی تھی میرے مولا نے آکے خیمے کے باہر آواز دی السلام علیکنہ یا زینب یا امک السوم یا جاریت فضا اے میری مہن زینب تم پہ سلام ہو اور یہ میرا آخری سلام ہے آپ تصور کریں کہ جب بی بی کو آخری سلام کی آواز آئی تو بی بیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں ایک بڑے خیمے میں حسین کو لے لیا ہر بی بی اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہے کوئی بی بی ہے جو بازو پکڑے کھڑی ہے علامہ زی شانہ ترجواتی لکھتے ہیں کہ کوئی بی بی ہے جو مولا کے شانے پہ ہاتھ رکھیے کھڑی ہے فرماتے ہیں ایک بی بی ہے جو دعوان نہیں چھوڑ رہی یہ بی بی کوئی چھوٹی ہوگی جو دعوان پکڑے کھڑی ہے یہ سکینہ ہے بابا ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں کیسے اپنی بچی کو امام حسین نے رخصت کیا اس کا بیان بہت مشکل ہے فرمایا بابا ایک مرتبہ اور مجھے سینے سے لگا لیجئے چھوٹی کو سینے سے لگایا چند لمحے گزرے تھے کہ سکینہ چونک کر اٹھیں سینے سے اتر کے کھڑی ہو گئیں بابا الویدہ بابا خدا حافظ امام نے فرمایا سکینہ ایسے کیوں اترائیں فرمن لگی دادی زہرہ کی آواز آ رہی ہے اے سکینہ میں اپنے حسین کا مقتل میں اتظار کر رہی اج رکم اللہ اج رکم اللہ میرے مولا آگے پڑھے ہیں حضول جنہ کے خریب آکے کھڑے ہوئے امام حسین نے اپنے گردن جھکا دی کچھ دیر سوچ رہے تھے دروے درے خیمہ پہ کھڑی زینب بی بی کو احساس ہوا کہ حسین کو اب باس یاد آ رہے ہیں ہمیشہ مولا باس سوار کرواتے تھے امام حسین کو آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا مولا بھی زینب زندہ ہے اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کروایا میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے ہیں ازدار ہو جب گھوڑے پہ پیٹھ کے روانہ ہوئے ہیں تو جیسے حضرت علی اکبر کو آواز آ رہی تھی کہ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے جب حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تھا تو کیا دیکھا بڑھا باپ ہے جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے اے بابا ذراہستہ اے بھائی اے بیٹا علی اکبر ذراہستہ امام فوراں گھوڑے ستر علی اکبر حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا میں جو تو آپ نے رخصت دے دی تھی کہ کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا ایسے ہی جب امام حسین روانہ ہوئے تو امام حسین کو محسوس ہوا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے جب میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا زینب ہے جو آ رہی ہے آواز دی رہی ہے محلن محلہ یابن الزہرہ اے زہرہ کے لال اے میرے ماں جائے ذرا آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ حسین گھوڑے سے اترے ہیں بہن زینب تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی فرمایا بھئیہ مجھے ایک مرتبہ اپنے گلے کا بوسہ لینے دو میرے مولا نے اپنے گلے کا بوسہ لینے دیا میں نے بزرگ عالم سے سنا میرے مولا حسین نے فرمایا زینب مجھے اپنے بازووں کا بوسہ لینے دو ان بازووں میں رسی بدے گی یہ رخصت امام حسین کی بڑی شدید ہے ایک رخصت کا رخصت مدینہ کی ہے مگر جب اس رخصت پر گئے اس رخصت کا کچھ حال سن لیجے جب میرے مولا اس رخصت پر گئے تو اس رخصت میں ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا ابھی آپ جب زلجنہ کی زیارت کریں تو اس بات کا خیال رہے کہ اس گھوڑے سے حسین گرے کیسے تھے میرے مولا سے کہا میرے مولا نے کہا ہے گھوڑے وہ سے بیٹھا نہیں جا رہا آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم معصومہ میں حضرت معصومہ قوم کے حرم میں آیت اللہ مشکینی سے میں نے یہ مسائب سنے جب امام گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے کبھی بائیں گرنے لگتے تھے تو لا واللہ کہہ کے بیٹھتے تھے کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو پھر لا واللہ کہہ کے بیٹھ جاتے تھے عربی زبان میں لا واللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی چیز دی جائے اور وہ شخص لینا نہ چاہ رہا ہو اور کہنے ہی مجھے نہیں چاہیے تو وہ یہ نہیں کہتا ہی مجھے نہیں چاہیے وہ کہتا ہے لا واللہ لا واللہ یعنی مجھے نہیں چاہیے عربی میں یہ کہتا ہے آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں جب حسین گرتے تھے تو لا واللہ کیوں کہتے تھے زہرہ بی بی فاطمہ آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آجا امام کہتے تھے لا واللہ ماں مجھے خود گرنے دیجے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال ویری گود بے آ جاؤ حسین یہ کہہ کر بیٹھتے تھے لا واللہ نا نا مجھے خود گرنے دیجئے میرا امتحان ہے میں اپنا امتحان دینے آیا ہوں فرمایا حضور جلال سے ہم اسے بیٹھا نہیں جا رہا اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے امام زین سے زمین کی طرف آئے مگر ازادارو زین زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تکانے میں بہت دیر لگی تیروں پر مولک رہا زہرہ کے لال کا لاشا ادھر آواز دی پسر ساد نے کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے میں نے بچمن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے میں اسے تبرک کے طور پر رکھوں گا میں پسر ساد سے کہوں گا تجھے نبی کی سواری یاد رہی نبی کا سوار یاد نہیں ہے یہ حسین تو خود نبی پر بیٹھتا تھا سپاہی آگے پڑے اس بھوڑے کو پکرنے کے لیے اسی سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا جب کسی کے ہاتھ نہیں آرہا تھا تو پھر پسر ساد نے کہا اسے چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے سنیں گے جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے یہ دوڑا ہے اس جانب جہاں امام کو اتارا تھا لیکن اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی امام کا سر کٹ چکا تھا یہ لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا اسے لاشا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ حسین کا کون سا ہے ازاداروں سنیں گے تکلف کر کے نہیں روئیں اگر رو نہ آرہا ہوں تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے اس نے لاشوں کو سونگ نہ شروع کیا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو اور لاشوں کو سونگتا سونگتا پہنچا ہے حسین کے لاشے پر امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیمے کی طرف آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑے اپائے پیار ہوتا ہے باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں میں نے کربلا کی مقتل میں دیکھا ہے گھوڑے نے جا کے زناب زینب کو خبر نہیں دی ہے گھوڑے نے جا کر امی لیلہ کو خبر شہادت نہیں پہنچائی ہے گھوڑے نے جا کر سکینہ کے خیمے پہ آواز لگائے ہیں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ نے گریہ کر لیا مجلس ہو گئی ہے بی بی بہر آئیں گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کہا ہے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دیں میرے بابا کو پانی پلا کے مارا مجلس ہو گئی آپ نے آپ نے مسائب پڑھ لیے سن لیے ایک رخصت تو کربلا کی ہے ایک رخصت اور پڑھ دو وہ رخصت ہے مدینے سے حسین کی رخصت جس دن کے لیے آپ جمع ہیں جب میرے مولا گھوڑے پر آکے بیٹھے ہیں نا مدینے میں تو جناب عباس نے آکر کہا مولا آپ کو خاندان کی بزرگ عورتیں بلا رہی ہیں تین معمر اور بسن گوڑ ہی عورتیں ہیں جو کربلا امام کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں امام نے فوراں اپنے گھوڑے سے کہا مجھے میری حویلی تک پہنچا گھوڑا واپس آیا ہے امام اندر آئے کیا دیکھا تینوں بزرگ عورتیں اسا لیے گھڑی ہیں کمر حمیدہ ہے براہپا اور ضعیفی ان پر تاری ہے سب سے پہلے امام نے دیکھا کہ ان کی نانی ام سلمہ ہیں ام المومنی نے آگے بڑھ کر کہا نانی آپ نے مجھے بلایا ہے تو جناب ام سلمہ نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی کہا تمہارے نانا نے مجھے یہ خاک اس شیشی میں ڈال کے دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب میرا حسین مارا جائے گا تو یہ خاک خون میں بدل جائے گی اے حسین مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے امام حسین کی آنکھوں میں آسو آئے فرمایا نانی یہ وہی سفر ہے میں اب واپس نہیں ہوں گا تو جب یہ جملہ سنا نہ تھک کہ نہیں رہیں گے جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ امام حسین خریب آئے امام حسین کو قریب بلایا بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہیں اچھا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ اللہ اکبر میرے مولا نے فرمایا امام اللہ زینب کو عصیر دیکھنا چاہتا ہے میں زینب کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں آگے بڑھے جناب حضرت امہ ام البنین کی طرف مادر ابباس کی طرف آگے بڑھ کر کہا امام آپ نے مجھے بلایا ہے فرما نے لگی اے چھوٹے شہزادے اے آقازادے تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ میں ایک ان کو شجاہ بچہ دنیا میں لاکے دوں تاکہ کربلا میں وہ تمہارے کام آئے میں سوچتی ہوں کہیں ابباس وفاداری میں کوتا ہی نہ کر جائے حضرت امباس دور کھڑے تھے امام نے آواز دیکھر کہا ابباس قریب آؤ حضرت امباس قریب آئے فرمانے لگے اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار ہو حضرت امباس آگے بڑے فرمانے لگے اممہ ستر مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا امام نے دیکھا پھپی کھڑی ہیں جناب امہ ہانی ہیں امام مولا علی کی بہنیں آگے بڑھ کر کہا پھپی اممہ آپ نے مجھے بھلایا ہے فرمانے لگی ہاں حسین جب ہمارے گھر میں کوئی موت آنے والی ہوتی ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو ہماری حویلی میں جنوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوئیں امام نے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے یہ جن میرا ماتم کر رہے ہیں امام میں اب مدینہ لوٹ کر واپس نہیں آگا یہ مدینہ مجھ سے چھٹ چھٹ رہا ہے ایک مرتبہ امام حسین اپنی بیبیوں سے رخصت لے کر آئے ہیں پھر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تھکیں گے نہیں ایک روایہ تو اور سناوں گا اور اسی پر میں مجلی اس کو بیان کو اپنے مکمل کر دوں گا امام گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے ایک قافلہ چلا ہے مدینہ سے ابھی یہ قافلہ کچھ ہی باہر گیا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ابباز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے امام نے فرمایا تم نے پوچھا نہیں یہ قافلہ کس کا ہے کہنے لگے صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عروی غفاری کا قافلہ ہے جیسے ہی امام حسین نے سنا میرے نانا کا صحابی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے امام نے اپنے گھوڑے کو مڑا گئے کیا دیکھا تین سواریاں ہیں عروی غفاری ہیں ان کا غلام ہے ان کا بیٹا ہے ضعیف اتنے ہیں کہ کمر ان کی جھگی ہوئی ہے بھویں ان کی سفید ہو گئی ہیں ہاتھوں میں راشا ہے سو سال سے زیادہ سن ہے عبداللہ ابن عروی غفاری کا آگے بڑھ کر امام حسین نے کہا عبداللہ تم اس پڑھاپے میں کہاں جا رہے ہو کہا کہ اے حسین تم چھوٹے تھے نبی خدبہ دے رہے تھے تم مسجد میں آئے تو تمہارا پیر تمہارے کرتے میں علچا تم زمین پر گر گئے نبی نے ممبر چھوڑ دیا تمہیں گود میں اٹھا کر لائے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر کہا میرے صحابیوں اسے غور سے دیکھو یہ میرا حسین اگر مدینہ چھوڑ کر جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا اے حسین میں پورا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کو مو دکھانا ہے امام نے آگے بڑھ کر کہا پھر آپ ہمارے قافلے میں چلئے علیہ اکبر آپ کی خدمت کریں اب پاس آپ کے کام آئے کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا میرا قافلہ پیچھے چلے گا امام نے پھر اسرار فرمایا تو کہنے لگے حسین بار بار نہیں کہو میں تمہاری بات کو رت کر رہا ہوں بار بار مت کہو اس قافلے میں زینب کی سواری ہے اے عبداللہ روی غفاری کیا را محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب چادر مانگتی رہ گئی کسی نے زینب کو چادر نہ کر ماتم حسین یا حسین یا حسین